میہ والے میں مہنگائی کا راج برقرار اشیاء خردنوش کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھا دی گئی مہنگائی کے مارے شہری اور دکاندار دوہائیاں دینے لگے اس حوالے سے ریپورٹ کرنے ہیں اکتر مجال میہ والے میں مہنگائی کا راج برقرار اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ بڑھتی مہنگائی پر ایک خریدار کا کہنا تھا کہ گزشتہ دنوں چار ہزار کا سعودہ لے کر گیا تھا رقم کم پڑ گئی ہے دوبارہ سامان لینے آوں گا دکاندار کہتے ہیں کہ سب سے پہلے چائے کی کھلی پتی غائب ہوئی اب کمپنیوں کی پتی بھی دستیاب نہیں تیرہ سو پچاس روپے میں بکنے والی چائے کی پتی دو ہزار روپے کی ہو گئی ہے گھی سو روپے کلو جبکہ پچاس کلو چینی کا گھٹو دو سو روپے مہنگا ہو گیا چاول پہلے ہی سی کلو بیس روپے مہنگا ہوا ہے دکاندار خود پریشان ہے کیا خریدیں اور کیا بیچیں چائے بھی تقریباً میرے خیال میں اب دو ہزار کا ریٹ آئے گا جو تیرہ سو چالیس تیرہ سو پچاس روپے کا ریٹ تھا اس کے علاوہ چینی لے لیں گھی لے لیں ابھی پچھلے ہفتے ایک سو روپے کلو گھی میں اضافہ ہوا ہے اب چینی آج دو سو روپے گھٹو کے ساتھ یعنی کہ پچاس کلو کا گھٹو ہے دو سو روپے اس کے بھی بڑھ گئے ہیں چاول ویسے ہی بیس روپے کلو پہلے سے بڑھا ہوا ہے دال چنہ دال مونگ اس وقت سب سے زیادہ پریشان خود دکاندار ہیں کہ وہ کیا خرید دے اور کیا بھی بڑھتی مہنگائی کے باعث لوگوں کا جینا مشکل ہو چکا ہے منگر مہنگائی ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اخترم اجاز میعوالی ملتان شہر میں ٹرافک کا نظام درہم برہم انتظام کے ادم تو جہی لاکھوں روپے کی لاغت سے لگے ٹرافک سگنلز گیار فال ہو گئے شہر کی اہم شہرہوں پر ٹرافک جام اور حادثات معمول بن گئے رپورٹ کر رہے ہیں رانا بیلال شہر ملتان میں ٹرافک مسائل بڑھ گئے لاکھوں کی لاغت سے لگائے گئے ٹرافک سگنلز نہ ہونے کے برابر ہیں کچہری چوک، ایس پی چوک، نوائی شہر چوک پر ٹرافک سگنلز فال نہ کیے جا سکے شہریوں کہنا تھا کہ ان شہرہوں پر ٹرافک جام رہنا معمول بن گیا ہے اتنا ان پر خرچہ کیا ہے ٹرافک سگنلز پر لیکن ان کو ابھی تک فال نہیں کیا گیا یہاں پر اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی چوک پر ٹرافک سگنلز چل بھی رہے ہیں اگر ہم پیچھے عیدگا چوک کی بات کریں تو وہاں پر سگنلز چلتے ہیں لیکن ان پر کوئی رولز ریگولیشن ان کو فال نہیں کیا جاتا نہ ان رولز کو ایملیمنٹ کیا جاتا ہے شہریوں کہنا تھا کہ ٹرافک سگنلز نہ ہونے سے ہاتھ ساتھ سے جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے جب اتنی محنت کر کے کام کیا ہے تو اس کو بھی درمیان میں مت چھوڑیں اور اس کو مکمل کیا جائے تاکہ مزید حادثات سے بچا جائے اور قیمتی جانوں کا نقصان نہ ہو شہری ہلکو نیار باب اختیار سے ٹرافک سگنلز کو جلد بحال کرانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مزید حادثات سے بچا جا سکے کیمرمنٹ زین کے ساتھ رانہ بلال روحی ملتان شہر ملتان میں جاری ترقیاتی کا موام کے لیے دردے سر بن گئے مین ویہاری روڈ ریلوے پھاتک ٹوٹھوٹ کا شکار مٹی کی پہار اور گہرے گھڑے حادثات کا سبب بننے لگے کاروباری سرگرمیاں متاثر شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے دیکھتے ہیں حسن ملی کی ریپوٹ میں شہر اولیہ کی خستہ حال سڑک ملتانیوں کا مقدر بن گئیں ترقیاتی منصوبوں کے نام پر سڑکوں کی خدائی اور پھر ان کو تعمیر نہ کرنا انتظامیاں کا ٹریک ریکارڈ ہے ویہاری روڈ کو سیوریج منصوبے کے نام پر کھو دی گئی سڑک کے باعث شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں سارا کاروباری متاثر ہے یہاں کوئی آتا ہی نہیں ہے آپ کے سامنے دیکھ لو یہ پارڈ بنے ہوئے ہیں اور یہ تریڑے پڑ گئی ہیں بلڈنگ میں اب اس کے علاوہ کیا رہ گیا باق موٹروی والے آئے تھے انہوں نے کھڑے مار دی ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ ان کے گھروں اور دکانوں کی بنیادوں میں درانے پڑ چکی ہیں ایک طرف مٹی کے پہاڑ ہیں تو دوسری جانی بند پڑی دکانیں جبکہ کاروبار پہلے ہی تباہ ہو کر رہ گئے ہیں غریب آدمی جائے تو جائے کہاں پریشان حل شہری ہلکوں نے ارباب اختیار سے روڈ کی تعمیر جلد مکمل کرانے کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین محمد رزوان کے حمراہ حسن ملک ملتان اور اب آپ کو بتائیں گے ملتان انتظامیہ کی نہری شہری اور دیا میں تاریخی مزارات کی بحالی کا منصوبہ ٹھپ ہو گیا سات سو سال قدیم مزار حضرت بی بی پاک مائی کا تعمیراتی کام گزشتہ ایک ماہ سے بند بنیاد سہولیات نہ ہونے سے ظاہرین کو شدید مشکلات کا سامنا مزار کے آہاتے میں نیا فرش بنانے کا کام بھی کھٹائی میں پڑ گیا شہر ملتان میں تعمیراتی منصوبوں کو بریک لگ گئی تاریخی مزار حضرت بی بی پاک مائی پر تعمیراتی کام گزشتہ ایک ماہ سے بند پڑا ہے وال سٹی آتھارٹی کے جانب سے محکمہ اوقاف کو مزار کی بحالی کے لیے ایک ڈوڑ پے کے فرنس کی فراہمی کے بعد گزشتہ سال تعمیراتی کام کا آغاز ہوا جبکہ آہاتے میں نیا فرش بنانے کا کام شروع نہ ہو سکا یہ بھی پاک مائی کی دربار پر آئے ہوئے ہیں یہاں پر تعمیراتی کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ محکمہ اوقاف والے کام کروا رہے ہیں لیکن کام بہت سلو ہو رہا ہے ہمیں امید ہے کہ یہ بہت جلد کام ہو جائے گا زائرین کے لیے بیٹھنے کا مناسب انتظام ہے اور نہ ہی واش رومز کی سہولت میں اثر جبکہ درگا کے برامدے میں نکاشی کی ٹائلز لگانے کا کام بھی تحال مکمل نہیں ہو سکا مزار بردی پر یہ مزار بہویں خستہ تھی چکی ہے برامن آلے بریندے پر انسالے خلیفے ہوں درگا پر آنے والی خواتین زائرین کو تعمیراتی ملبے اور بیٹھنے کے انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے زائرین نے مطالبہ کیا ہے کہ درگا میں وسیم ریاض کے ساتھ سوہیرہ تارک ملتان علی پر شہر کا سیوریج سسٹم ناکارہ حوام کو مشکلات کا سامنا چاریس لاکھ روپے کی لاغت سے مکمل ہونے والا سیوریج منصوبہ فلوب چار ماہ قبل ڈسپوزل سے ٹینک تک بچائی جانے والی پائپ لائن زمین بوس ہو گئی سیوریج زیادہ پانی ڈسپوزل کی ہمارت میں داخل ہونے لگا کاروباری مراکس گندے پانی کی زد میں آگئے شہری انتظام کے خلاف ہٹ پڑے دیکھتے ہیں رانہ امران سعیدی کی ریپورٹ میں سیوریج مسائل علی پر کے شہریوں کے لیے وبالے جان بن گئے لوکل گورنمنٹ کی جانب سے چالیس لاکھ کی لاغت سے سیوریج منصوبے کا آغاز کیا گیا نئی پائپ لائن کے ذریعے ڈسپوزل سے گندے پانی کی نکاسی کواں تک ہونا تھی لیکن ٹھیکے دار کی گفلت کے باعث پائپ لائن بچھاتے ہوئے زمینی سطح کو نظر انداز کر دیا گیا منصوبے کی تکمیل کے بعد پانی چھوڑا گیا تو نکاسی نہ ہو سکی جوائنس کھلنے سے پائپ لائن بیٹھ گئی سیوریج منصوبہ ناکام ہونے سے شہر میں نکاسی عاب کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ شہر میں عرصہ سے نکاسی عاب کا نظام ناکارہ ہو چکا ہے جبکہ گھروں میں گندہ پانی داخل ہونے سے بنیادے متاثر ہو رہی ہیں انتظامیہ کے خلاف سراپہ احتجاج طلبہ کا کہنا تھا کہ شہر میں گندہ پانی جمع ہونے سے انہیں سکول آنے جانے میں شدی دشواری کا سامنا ہے علی پر کے مکینوں نے وزیراعلا پنجاب محسن نکوی اور کمیشنر ڈی جی خان سے سیوریج منصوبے میں ہونے والی بدعنوانی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین محمد آمیر کے ساتھ رانہ امران سیدی روحی علی پر اور اب آپ کو بتائیں کہ رحمیر خان یوٹلیٹی سٹورز سے شہریوں کو ریلی فراہم کرنے میں ناکام یوٹلیٹی سٹورز سبسیڈی حاصل کرنا شہریوں کے لئے اقفاہ بن کر رہ گیا سبسیڈی والا گھی یوٹلیٹی سٹورز پر ایک ماہ سے گائب ہے جبکہ دیگر تمام اشیاء کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ گئی ہیں آمیر بھٹی کی ریپورٹ میں دیکھیں گے رحمیر خان کے شہری اشیاء خورونوش کی بڑھتی قیمتوں سے پریشان یوٹلیٹی سٹورز پر بھی اشیاء خورونوش سمیت تمام چیزوں کی قیمتیں آسمان تک جا پہنچی سبسیڈی والا گھی بھی سٹورز پر ایک ماہ سے گائب یوٹلیٹی سٹورز پر سرف کی قیمت میں 62 رپے فی کلو اضافہ ہو گیا جس کے بعد سرف 238 سے 300 رپے فی کلو فروخت ہونے لگا سابون فی پیکٹ 10 رپے نوڈلز کا پیکٹ 10 رپے شیمپو کی فی بوتل 5 رپے برتن والا سابون 2 رپے اور ٹیشو کا پیکٹ 10 رپے مہنگا ہو گیا شہریوں کا کہنا تھا کہ سبسیڈی والا گھی نہ ملنے سے پریشان ہے یوٹلیٹی سٹورز سے دیگر اشیاء پر بھی ریلیف نہیں ملتا اب تو اوپن مارکیٹ اور یوٹلیٹی سٹورز میں بھی کوئی فرق نہیں نظر آتا مہنگائی نے ان کا جینا مشکل کر دیا یوٹلیٹی سٹورز پر آئے تو ہاں پہ کوئی چیز نہیں ملتی گھیب نہیں ملتا آٹا نہیں ملتا کوئی چیز بھی نہیں ملتی ہر چیز کے دام بڑھ گیا ہر چیز کی قیمت بڑھ گیا آمدنی وہی ہے اخراجات بڑھ گیا پٹرول انہوں نے بہت مہنگا کر دیا جس کے وجہ سے ہر چیز ہی مہنگی ہو گیا غریب آدمی کو انہوں نے جینا ہی ختم گاتے وہ کہتے ہیں غریب ماری جائے اور کچھ بھی نہیں دائے شہریوں نے اکامے بارہ سے اپیل کی ہے کہ سبسیڈی والی شیخ رونوش کی فرامی کے ساتھ یوٹلیٹی سٹور پر دیگر چیزوں کی قیمتوں میں فوری کمی لائے جائے کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹے روحی نیوز رہیمیار خان پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار اکتر حسن خان گورچانی کا پیپلز پارٹی کالونی میں جلسہ لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت کا جامپور کی محرومیوں کا سبب بننے والے اب دوبارہ عوام کو استحصال کرنے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں عوام انہیں رد کر دی جلسے سے کتاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کو امیدوار اکتر حسن گورچانی کا کہنا تھا کہ عوام جامپور کی محرومیوں کا سبب بننے والے کا احتساب کریں گے اس موقع پر سابق ایم پی اے اتھر حسن گورچانی زلائی صدر وکاس گورچانی عبدالروف ایڈوکیٹ جامپور کو زلہ اور سرائی کی صوبہ کے نام پر عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا مگر جامپور زلہ اور سرائی کی صوبہ پیپلز پارٹی ہی بنائے گی انہوں نے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے شہری پیپلز پارٹی کی امیدوار کو کامیاب کرائے سببوں کا سلسلہ کے بڑھائیں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے ٹیکس بار ملتان کی بلڈنگ کون استعمال کرے گا غازی گروپ اور ان ساری گروپ ہم نے سامنے ٹیکس بار کا حقیقی نمائندہ کون دونوں گروپوں نے بلا مقابلہ جیتنے کی نوٹیفکیشن جاری کر دیئے مہر امران رپورٹ کریں گے ٹیکس بار ملتان کی بلڈنگ کون استعمال کرے گا غازی گروپ اور ان ساری گروپ میں ٹھن گئی دونوں گروپوں نے بلا مقابلہ جیتنے کے نوٹیفکیشن جاری کر دیئے ہر پسند ناصر ہیں جو ہمیں ہرا نہیں سکتے تھے ہم امران ہمارے ساتھ ہیں کچھ روز قبل خادم میتلا اور یونس غازی گروپ کے مہمران نے ٹیکس بار کے نو منتخب عدداران کا حلف اٹھایا آج چودری خالد اور بشیر انساری گروپ کے مہمران نے بلا مقابلہ عددار بننے کا حلف اٹھا لیا جو اپلیکیشن اٹھارہ لوگوں کی طرف سے آئی تھی اس سلسلے میں بھی ہم نے اپنی میٹنگ میں سیکنڈ ایگزیکٹیف بارڈی میں بری حاصل اس پر ڈسکیشن ہوئی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس پر ہم نے فیصلہ ڈسکیشن کے بعد فیصلہ کیا کہ اس کو کنسائنٹ اوزہ ریکارڈ کی غازی گروپ نے عدالت سے ٹیکس بار بلڈنگ کے استعمال کے خلاف حکم امتنائی حاصل کر لیا دونوں گروپ ایک دوسرے کے خلاف غیر کرونی اقدامات کرنے کے دعوے دار دوہزار تئیس اور چوبیس کے لیے ایک حقیقی نمائندے کون ٹیکس بار کی بلڈنگ کون سا منتخب گروپ استعمال کرے گا سمجھ سے بالاتر ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مہار امران نواز روحی ملتان بات کریں گے بار انتخابات کی لاہور ہائی کورٹ باہولپور بار کی انتخابات تیاریہ زور و شور سے جاری صدر اور جنرل سیکٹریٹری کے علاوہ تمام جنرل سیکٹریٹری کی نشیس پر دو دو میدوار مدے مقابل ہوں گے صدر کی نشیس پر یائیہ خان اور عبدالباسس کے مابین مقابلہ ہوگا محمود زہیر رپورٹ کریں گے لاہور ہائی کورٹ باہولپور بار کے انتخابات پچیس فروری کو ہوں گے لیکن انتخابی مارکے سے قبل ہی چیئرمن الیکشن کمیٹی اور سابق صدر بار اسلم چنرل کے مطابق صدر اور جنرل سیکٹری کے علاوہ تمام نشیستوں پر امیدوار بلا مقابلہ جیت چکے ہیں ہم نے ایمی کے بلی تمام دوستوں کو بٹھا کر یہ چار نیپ صدر تھے باہولنگر لودران باہولپور اور حیمی آرکن یہ تمام لوگ بلا مقابلہ ہو چکے ہیں فنانس سیکریٹری لیبریری سیکریٹری آڈیٹر مجلس عاملہ کے پانچ ارکان یہ بھی منتخب ہو چکے ہیں چیئرمن الیکشن کمیٹی اسلم چنرل نے بتایا کہ چوتالیس سو سے زائد ووٹرز پچیس فروری کو اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے جبکہ صدر کی نشیست پر یائیہ خان اور عبدالباسط مد مقابل جبکہ جنرل سیکریٹری کے امیدواران محمد رفیق اور طاہر جتوئی کے مابین مقابلہ ہوگا دو سیٹیں صرف رہتی ہیں صدارت کی اور سیکریٹری کی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بھی امی کے بلی بھائی آپس میں بیٹھ کے ان میں جو صدارت ہے وہ محمد یایہ خان صاحب اور صدار عبدالباسط صاحب اور سیکریٹری کے لیے ہیں جناب طاہر جتوئی صاحب اور ملک محمد رفیق صاحب صرف یہ دو سیٹیں باقی رہ گئی ہیں اب مقلہ صاحبان یہ فرمان ہے ہائی کوٹ بہاولپور بار کے لیے رہیم یار خان بہاولپور اور بہاولنگر کے سینئر وقلہ جمہوری انداز میں انتخابی عمل میں شریک ہوتے ہیں بار کے کسی الیکشن میں سیکیورٹی ایشو سامنے نہیں آتے ہیں کیمرمین اکرم شاہین کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور اور آپ کو بتائیں گے ملتان شہر کے لاری ہڈے کے 35 سال بعد سنی گئی 15 کروڑ روپے کی لاغت سے 12 سکیموں پر کام جاری لاری ہڈے کی تذنین و عرائش کا کام ایک سال گزرنے کے باوجود بھی مکمل نہ کیا جا سکا مزید جانے کے لیے دیکھتے ہیں ملتان میں جنرل بس ٹین کی تذنین و عرائش کا کام جاری 15 کروڑ روپے کی لاغت سے 12 سکیموں پر کام شروع کیا گیا جن میں سے 9 سکیموں کا کام مکمل ہو چکا جبکہ 3 سکیموں پر کام ابھی جاری ہے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو 19 سکیمے سوالے سے دی تھی جن کی لاغت تقریباً 9 کروڑ سے اوپر تھی اور ہائیوے ڈپارٹمنٹ کو 9 سکیمے اور اس کو ریوائز کر کے ہم نے تقریباً اس میں 6 سکیمے اور آئٹ کی ہیں جن کی لاغت تقریباً 5 کروڑ سے اوپر بنتی ہے 35 سال کے بعد یہ دی صاحب کا انیشیٹیو تھا جس کے اکورڈنگ لی ان پر کام جاری بھی ہے شیڈ بن چکے ہیں روڈ نیٹرک بن چکے ہیں جنرل بس ٹین پر سڑکوں کی مرمت شیڈز اور مسافروں کے لیے بینچ لگائے جا رہے ہیں سیکٹری آر ٹی اے رانا محسین کا کہنا تھا کہ جنرل بس ٹین پر 900 سے زائد گاڑیاں کھڑے ہونے کی گنجائش ہے جبکہ 700 لوگ بیٹھ سکتے ہیں شہر کی داخلی جگہ کو خوبصورت دکھانا انتظامیہ کی ذیمہ داری ہے جس پر پورا اترنے کی کوشش کر رہی ہیں بیڈی چونک میں دیفنیٹلی عوام و ناس کے لیے بیٹھنے کی کیونکہ جگہ نہیں ہے جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللیگل پارکنگ کے مند نظر وہاں پہ آپ کو شاید رش نظر آتا ہے جنرل بس ٹینڈ میں ایک پراپر سسٹم ہے تقریباً ون ٹائم فسیلٹی 700 لوگ وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں اور میں نے جیسے آپ کو عرض کہا کہ ٹرانسپورٹ فسیلٹی کے لیے بہتری نظام 900 کے قریب گاڑی ہیں جو ون ٹائم کے لیے وہاں سے موو ہو سکتے ہیں سیکٹری آئی ٹائے کا مزید کہنا تھا کہ شفافیت برقرار رکھنے کے لیے مانیٹرنگ ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے کام کی مقدار کے ساتھ ساتھ میار کا بھی جائزہ لیں گے کیمرمن عامر شاہ کے ساتھ وسیم شہزاد روحی ملتان